السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسللہ رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واغروا اذا آتم قلیل مصندعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآباكم فآباكم وایدكم بنصره ورزقكم من الطیبات لعلكم تشترون يا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فطنة وان اللہ عنده اجر عظیم يا ایها الذین آمنوا وان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سیئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العديم واذ يمقر بك الذین كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمقرون ويمقر الله والله خير الماكرین وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَ شَاءُ وَلَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا سَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذُ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكْ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ وِأْتِنَا بِعْدَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الحمدللہ تدبرِ قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 184 ہے جس میں سورہِ انفال کی آیت نمبر 26 سے 33 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آیات جو ہمارے سامنے مسلسل چل رہی ہیں اس میں اللہ رب العالمین غزوِ بدر کا تذکرہ کر رہا ہے غزوِ بدر کا ذکر ہونے کے بعد اب یہاں پر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کی مکی زندگی کا ذکر کر رہا ہے کہ مکہ میں حالات کیسے تھے آپ کے خلاف کیا سادیشیں کی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے بچایا کچھ ان چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے آج کی آیات میں کیا ہے سب سے پہلے آیات کا ترجمہ یہاں پر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو اپنی نعمت یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو جب تم زمین میں کم بھی تھے اور کمزور بھی تھے تم کم تھے اور کمزور تھے مکہ کے اندر اور تمہیں یہ در رہتا تھا کہ کہیں لوگ تمہیں لوٹ خسوٹ نہ لے کہیں تمہیں ختم نہ کر دیں کہیں تمہیں مار نہ دیں تو اللہ نے تمہیں پناہ دی اللہ نے تمہاری مدد کی تمہیں نیک اور اچھی روزی دی لا اللہ کم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکریہ دا کرو اللہ نے تمہیں مدینہ میں ٹھکانہ دیا کھانا دیا کاروبار دیا مدد دی اللہ کہتا ہے یہ سب نعمتیں یاد کر کے اللہ کا کیا کرو شکریہ دا کرو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور امانت میں بھی خیانت مت کرو جبکہ تم جانتے ہو علمات میں خیانت مت کرو اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت مت کرو جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہیں اس کے آگے لرشاہ ترماتا ہے اور جان لو اس بات کو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ ہے آزمائش ہے اللہ کا امتحان ہے یقیناً اللہ رب العالمین کے پاس عجر عظیم ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے نکلنے کے راستے بنا دے گا فرقان بنا دے گا حق و باطل میں تمیز بنا دے گا تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ کہتا وَيُقَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَقْفِرْ لَكُمْ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے عظیم فضل والا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر فضلت بتا رہا ہے تقوی کی وَيُزِيَمْكُرُو بِكَلَّدِينَ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سواقع کا ذکر کر رہا ہے کہ جب کفار مکہ آپ کو مارنے کی پلاننگ کر رہے تھے کہ جب آپ کے خلاف کفار پلاننگ کر رہے تھے کہ یا تو آپ کو قید میں ڈال دیں یا قتل کر دیں یا مکہ سے نکال دیں وہ پلاننگ کر رہے تھے اللہ بھی پلان کر رہا تھا اور اللہ سے بہتر کون پلان کرنے والا ہے یعنی انہوں نے سارے پلان بنائے کوشش بھی کی پر کامیاب ہوا اللہ تعالیٰ کا پلان وَعِزَتُ اُتْلَا عَلِهِمْ آَيَاتُنَا اور جب ان پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے سنا لَوْنَشَا لَقُلْنَا مِسْلَحَاذَا ہم نے سن لیا اس قرآن کو اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی بول سکتے ہیں نہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے قرآن جو تم سنا رہے کوئی بڑی بات نہیں کفار مکہ قرآن پر اعتراض کیا کرتے تھے اور یہ تو سب پرانے لوگوں کے قصے اور کہانی والی کتاب ہے ہم بھی چاہیں تو ایسی عربی کی کتاب بنا سکتے ہیں وَعِزْ قَالُوَ اور جب انہوں نے دوسری چیز یہ بھی کہی کہ ہمارے رب یہ ہمارے اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے نا تو ہم پر بارج برسا کے دکھا آسمان سے پتھر ہوگی یعنی اگر آپ سچے ہونا لاؤ بولو اللہ سے کہ ہم پر بارج برسا کر دکھائے ہم پر عذاب لے کر آئے عذابِ علیم لے کر آئے بولو اللہ تعالی سے ایسا ہوتا ہے کیا وَمَا قَانَ اللَّهُ لِعَدِّبَهُمْ اللہ تعالی جواب دے رہا ہے کہ اللہ تعالی انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں رہیں اور عذاب نہیں دے گا جب تک وہ مغفرت کرتے رہیں یعنی آپ موجود ہیں اس لئے اللہ انہیں عذاب نہیں دے رہا ہے آپ نہ ہوتے اس بستی میں تو اللہ انہیں عذاب دیتا اور اللہ تعالی مغفرت کرنے والوں پر توبہ کرنے والوں پر عذاب نازل نہیں کرتا جو اللہ سے معافی مانگے جو اللہ کے آگے جھکیں جو اللہ تعالی کو پکاریں ایسے لوگوں پر اللہ تعالی اپنا عذاب نازل نہیں کرتا ہے غرض یہ کہ آج کے آیات میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری بہت اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اور ان تمامی باتوں پر ہم تدبر انشاءاللہ آگے آیات میں کریں گے یہ تو ہوا ترجمہ اب اس کے بعد مشکل الفاظ قلیل فیو بہت کم مستضعفون وکٹیمائزد یعنی کمزور تھے تم لوگ بلکل جن پر ظلم ڈھایا گیا ہو کمزور لوگ تمہیں پکڑ لیں تمہیں اٹھا لیں تمہیں ختم کر دیں کچھ بھی کر دیں تمہیں اس نے تمہیں پناہ دی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی مدینہ میں جگہ دی رہنے کی تم لوگ خیانت نہ کرو خیانت جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے فرقان کہا جاتا ہے اصل میں یعنی ایک ایسی چیز جس میں فیصلہ ہو جائے حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے الگ الگ کرنے والی چیز آپ کو قید کر دیں وہ چاہتے تھے کہ آپ کو قید کر کے رکھیں مکہ کے اندر قید کر دیں تاکہ اپنی دعوت کا کم بند ہو جائے آپ کسی کو دعوت نہ دے پائیں تو یہ کچھ مشکل الفاظ جو آج کے آیت میں ہمارے سامنے آئے اب اس کے بعد آج کے آیت کا ایک شان نزول بھی ہے دیکھیں ویسے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو شان نزول ایسا ہو کہ سامنے نظر آتا ہے بڑا ہے وہ ذکر کرو ورنہ اصل میرا مقصد شان نزول بتانا نہیں صرف تا دبور ہے آیت پڑھنا آیت پر غور کرنا اور عمل نکالنا غور کرنا عمل نکالنا وہ ہمارا مقصد ہے اس لئے بہت زیادہ شان نزول کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاتا ہوں بہرکیف آج کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے پلان بنایا اللہ نے بھی پلان بنایا اس تعلق سے ایک شان نزول ہے کہ کفار مکہ نے ایک میٹنگ کی دارو ندبہ کے اندر ایک میٹنگ بلائی کہ اللہ کے نبی کی دعوت بڑھتی چلے جا رہی ہے یہ لوگ آپ کی بات بڑی سن رہے ہیں باقاعدہ میٹنگ ہوئی کیا کرنا چاہیے کیا کریں اس کے اندر بہت سارے لوگ آئے اس میں ابلیز بھی آیا تھا شکل بدل کے رائے دینے کے لئے مشورہ دینے کے لئے الگ الگ مشورہ آئے کسی نے کہا ایسا کرتے ہیں انہیں قید کر دیتے ہیں کسی نے کہا انہیں قتل ہی کر دو بات ختم ہو جائے گی کسی نے کہا زمین سے نکال دو مکہ سے نکال دو تمہارا مسئلہ ختم ہو جائے گا یہ تین طرح کی رائے لوگوں کے درمیان چلی تین طرح کے پلان بنایا گیا جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اب ہو رہا تھا کام دارون ادوان میں پر اللہ تعالی نے وحی کر کے اللہ کے نبی کو بھی بتا دیا کہ پلان بنا رہے ہیں آپ کے خلاف اب کیا پلان بنایا مشورہ آئے الگ 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 ایسا کریں ویسا کریں ویسا کریں این میں فائنل یہ کیا گیا کہ مکہ میں اس وقت تو جتنے بھی قبیلیں ہیں سب کا ایک ایک آدمی لو اللہ کے نبی کے گھر کے باہر کھڑا کرو جیسے ہی آپ نماز پڑھنے کے لئے نکلیں گے سب آپ پر ایک ساتھ حملہ کریں گے اور سارا مسئلہ ختم اور اتنے سارے لوگ جب ماریں گے تو آپ کے قبیلے والے بدلہ بھی نہیں لے پائیں گے تو کیا کریں گے دیت دے دیں گے کام ختم ہو جائے گا یعنی آپ کے قتل کے بدلے جو ممکن ہوگا پیسہ ویسا دے دیں گے کام ختم ہو جائے گا اسی پر ہمارا معاملہ مکمل ہو جائے گا ایسا کر لیتے ہم باقید ایک پلان بنایا گیا تیار کیا گیا سارے قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیا گیا انہیں گھر کے باہر بھی کھڑا کر دیا گیا پر اللہ تو چکے اللہ کے نبی کو بتا ہی چکا تھا اللہ نے کہا اپنے ہاتھ میں مٹی لو آیت الکرسی پڑھتے ہوئے نکل جاؤ سرک پہ سروں پر ڈال دینا آپ سب کے سروں پر ڈالتے ہوئے بیچ میں سے نکل گئے کسی کو نظر نہ آئے کیونکہ اللہ بچانا چاہتا تھا اور اللہ بچانا چاہے تو کوئی مٹا نہیں سکتا جب لوگوں کو بتایا گیا کہ تم یہاں کھڑے اللہ کے نبی تو نکل گیا کہ ہم یہی تو کھڑے کب نکل گئے کہاں نکل گئے اور دیکھو تمہارے سر پہ تو ان کے سروں پر مٹی کے ٹکڑے تھے ان کے سروں پر ریت تھی ان کے سروں پر وہ دھول دی جو اللہ کے نبی ڈال کر گئے تھے بہرکیف اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بچانے پر آتا ہے تو بچاتا ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اب اس کے بعد تدبر آج کی آیات پر ہم نے کیا غور کیا یا ہمیں کیا غور کرنا چاہیے نمبر ون جب اللہ آپ کو مشکل حالات سے نکالے تو اللہ کا شکر ادا کرو تاثب کا دور چل رہا ہے نفرتوں کا دور چل رہا ہے دشمن کی پریشانی ہے کاروبار نہیں چل رہا ہے کرز بڑھ گیا ہے بیماریاں آ گئی ہیں کوئی بھی پریشانی کے حالات چاروں طرف سے آپ گھرے ہوئے ہو اللہ جیسے نکلنے کا راستہ بنائے نا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا انعام وحسان مانو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو پکارو اور کہو اللہ تعالیٰ تو نے مجھ پر بہت بڑا انعام کیا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے نجات دی اللہ تعالیٰ تو نے مجھے پریشانی سے بچایا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دشمن سے بچایا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے قرضے سے نکالا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے تکلیفوں سے نکالا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بیماریوں سے نکالا جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل حالات سے نکالے فوراں اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر ٹو دشمنوں کے درمیان رہنے کی سکون کی جگہ اگر مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے چاروں طرف سے دشمن ہو اور اس درمیان میں اللہ اگر آپ کو سکون سے رہنے کی جگہ دے دینا تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے اللہ یہاں پر یہ نعمت یاد دلا رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ دشمنوں سے گرے تھے وہ آپ کو مارنا چاہتے تھے وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے درمیان سے نکال کر مدینہ میں سکون کی جگہ دی تو اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا انام و احسان مانو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کہ دشمنوں کے درمیان سکون کی جگہ ملنا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انام ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو رہنے کی جگہ دے آپ کو دشمنوں سے بچائے آپ کو تکالیف سے سادیشوں سے اللہ تعالیٰ بچائے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انام ہوتا ہے نیکس پائنٹ ٹی حالات کا بدلنا اللہ کا اختیار ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے حالات کا بدلنا اللہ کا اختیار ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور حالات کیسے بدلتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر غور کیجئے اللہ کے نبی کی زندگی پر مکی زندگی میں حالت یہ ہے کہ قضاء حجت کے لئے جانا ہے تو بھی مسئلہ ہے گھر سے نکلنے میں دکت نماز پڑھنے میں دکت وہ طرف سے تقریب دی جا رہی ہے مسلمانوں کا عالم یہ کہ یا تو دین چھوڑ دو یا تو نکل جاؤ اتنی تکلیف اور پریشانی کا دور دشمن اتنا زیادہ طاقتور عبادت تک کرنے کی اجازت نہیں ہے پتھروں پر رگڑا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے شہید کیا جا رہا ہے اتنی تکلیف والے حالات چل رہے تھے دشمن اتنا طاقتور تھا اللہ نے صحابہ اکرام کو مدینہ نکالا اب کچھ ہی سال بعد ایک یا دو سال کے بعد اللہ نے اتنا طاقتور بنا دیا کہ یہ ان سے جا کر جنگ کر رہے ہیں اور مسلمان جیت رہے ہیں اللہ تعالی دیکھئے کیسے حالات بدلتا ہے دشمن طاقتور ہو جائے پاورفل ہو جائے چاروں طرف وہی نظر آئے اسباب نظر نہ آئے نکلنے کا ذریعہ نظر نہ آئے راستہ نظر نہ آئے کچھ بھی ہو جائے اب اللہ پر ایمان رکھو وہ راستے بناتا ہے وہ حالات بدلتا ہے اللہ تعالی ہر چیز کی طاقت قدرت اختیار رکھتا ہے اللہ تعالی سے کچھ بھی بعید کچھ بھی بڑا نہیں ہے اس بات پر بندے مومن کو مضبوط یقین رکھنا چاہئے پوائنٹ نمبر فور مکی زندگی کی تکالیف اور مدنی زندگی کے آرام کا کمپریزن کرو معازنہ کرو ایک طرف مکی زندگی کی تکالیف دوسری طرف مدنی زندگی کا آرام اس کا معازنہ کرو تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو تاکہ تمہارے اندر سبات قدمی ہے ثابت قدمی آئے تمہارے اندر اللہ تعالی کی دین پر جمنا آئے کتنی پریشانیوں کے دور سے اللہ نے نکالا وہ کتنی آسانیوں کا دور دیا مدینہ میں طاقت ہوئی قوت ہوئی حکومت ہوئی جنگیں جیتی گئیں مال غنیمت آیا امبار کا امبار آ گیا یہاں تک کہ مکہ کو بھی فتح کیا ان دونوں حالات کا معازنہ کرو کمپریزن کرو تو ان حالات یہ جو بھی ہمارے سامنے حالات چل رہا ہے نا اس میں آپ کو بڑا سکون ملے گا بڑا اتمنان ملے گا کہ اللہ تعالی نے دیکھو اللہ کے نبی کی مکہ کی زندگی کیسی بدلی تھی صحابہ اکرام کی تکلیف کیسی ختم کی تھی اللہ تعالی نے کیسے انہیں عزت طاقت قوت اختیار غلبہ اس بات پر بندہ مومن کو بہت زیادہ غور کرنا چاہیے معازنہ کرنا چاہیے دونوں زندگی کا تب اسے زندگی گزارنے میں مزا آئے گا انشاءاللہ پوائنٹ نمبر فائیو ظاہر میں اطاعت دکھانا اور باطن میں حرام کرنا دین سے خیانت کرنا ہے ظاہر میں بڑا دین دکھاؤ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں نیکی کی تعلیم وہ سب ظاہر میں بڑا کر رہے ہیں اور باطن میں چھپ کر گناہ حرام دو نمبر کے دھندے بیاج سود دوکہ دکان پر قبضہ مکان پر قبضہ یہ خیانت ہے دین سے یہ خیانت ہے اللہ سے یہ خیانت ہے رسول سے جو اللہ نے کہا نا اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو خیانت کا مطلب کہ ظاہر میں دین دکھاؤ اور باطن میں اعرام چھپا ہوئی اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے تیرا اجالہ تیرا اندھیرہ تیرا گندہ تیرا صحیح تیرا صاف جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اللہ سے تیرا کوئی معاملہ چھپا ہوا نہیں ہے بند ہے مومن کوئی سلسلے میں بہت زیادہ فکر کرنا چاہیے کہ وہ ظاہر میں دین دکھائے اور باطن میں حرام کرے اللہ کو پسند نہیں ہے اور یہ خیانت ہے پوائنٹ نمبر سکس امانت میں کسی صورت میں خیانت نہ کرو کسی نے آپ کو امانت دی ہے اس میں کبھی خیانت مت کرو اس کا جس کہے گے ایک جامپل میں دیتا ہوں آپ کو ایک انسان نے آپ کو مکان دیا ہے کرائے پر رہنے کے لیے یہ امانت ہے اب آپ نے دو چار پانس سال بعد قبضہ کر لیا یہ خیانت ہے کسی نے آپ کو دکان دی ہے چلانے کے لیے آپ قبضہ کر کے بیٹھ گئے یہ خیانت ہے امانتوں میں خیانت ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں امانت میں خیانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی نے میرے پاس کوئی سامان رکھا ہے واپس مانگے میں نہ دو یہ خیانت ہے یہ بھی خیانت ہے دکان پر قبضہ خیانت ہے مکان پر قبضہ خیانت ہے کسی کا سامان چیرنا خیانت ہے اللہ تعالیٰ خیانت کو ناپسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے خیانت کو ناجائز قرار دیا ہے اللہ سے خیانت مت کرو اللہ کے نبی سے خیانت مت کرو امانتوں میں خیانت مت کرو امانت کی حفاظت کرو اللہ نے جسم امانت دیا اس کی حفاظت کرو اللہ نے مال دیا اس کی حفاظت کرو اللہ نے عزت دیا اس کی حفاظت کرو یہ ساری اللہ کی امانتیں ہیں کبھی بھی امانت میں خیانت مت کرو اللہ اسے پسند نہیں کرتا پوائنٹ نمبر سیون اللہ کا امتحان صرف لے کر نہیں دے کر بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ لے کر امتحان نہیں لیتا اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر لے کر امتحان لیا جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے اور دے کر امتحان لیا جائے تو وہ زیادہ برا ہے پتہ ہے کیوں کہ جب مال آتا ہے تو انسان کو ایسا لگتا اللہ مجھ سے راضی ہے توبہ نہیں کرتا ہے جب اللہ دولت دیرہ اولاد دیرہ پیسہ دیرہ اسٹیٹس دیرہ جو کرو اس میں کامیابی دیرہ تو انسان کو لگتا میں اچھا ہوں اللہ مجھ سے راضی ہے اللہ مجھے پسند کرتا ہے اللہ نہ پسند کرتا تو یہ سب آتا کیا تو اللہ کے نبی نے بھی کئی مقامات پر کہا کہ اللہ جب نعمتیں زیادہ دے تب زیادہ توبہ کرو کیونکہ وہ اللہ کا امتحان بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے تو اللہ کی آزمائش کبھی لے کر ہوتی ہے اور کبھی دے کر ہوتی ہے دونوں صورت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے معافی مانگنا چاہیے رکنا چاہیے جھکنا چاہیے توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ اگر یہ تسارہ مال میری اس لیے دیرہا ہے تو کیونکہ تیرا امتحان ہے تو مجھے معاف فرما دے اللہ جو تُو نے لے لیا الحمدللہ جانے دے یہ میرے گناہوں کا نتیجہ مجھے معاف فرما دونوں ہی صورت میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر ایٹ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے مال اور اولاد آزمائش ہے اس کی بہت فکر کرو مال اور اولاد کو اللہ نے کیا کہا ہے فتنہ فتنہ کہا ہے اللہ نے اولاد اور مال کو کیسے فتنہ دولت آئے اور اپنا شکرے بن جاؤ دولت آئے آپ حرام کرو دولت آئے آپ غلط کرو دولت آئے آپ لوگوں کو پریشان کرو یہ فتنہ ہے اولاد ہے آپ کے پاس پر اس کا حق نہ ادا کرو اولاد کو پابند عبادت نہ بناو اولاد کو حلال کا پابند نہ بناو اولاد کو حرام سے نہ رکو اگر یہ اولاد آپ کے کنٹرول میں نہ رہے تو یہ اولاد آپ کے لئے فتنہ ہیں یہ اولاد آپ کے لئے آزمائش ہے یہ اولاد آپ کے لئے جہنم کا ذریعہ بنے گی اس لئے اولاد اور مال کی بڑی حفاظت کرو حلال پر لگاؤ حلال پر محنت کرو دین سکھاؤ چاہے نہ مانے زبردستی کرو پر آپ کو کرنا پڑے گا پائنٹ نمبر نائن دنیا کی محبت میں انسان زیادہ حرام کرتا ہے یہ بھی بڑی پیاری بات پتا چلی زیادہ حرام ہوتا ہے نا دنیا کی محبت میں جیسے میری اولاد کو چاہیے فیسلیٹیز تو میں حرام کے دھندے کر رہا ہوں دو نمبر کے دھندے کر رہا ہوں جھوٹ بھی بول رہا ہوں دھوکہ بھی دے رہا ہوں لون بھی دے رہا ہوں انسان جو ہے نا دنیا کی محبت میں حرام زیادہ کرتا ہے دنیا میں نام ہو جائے گا شہرت ہو جائے گی عزت ہو جائے گی یہ تو بڑی مسجدے بناتے ہیں تو مدر سے بناتے ہیں ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں دنیا کی محبت میں انسان حرام زیادہ کرتا ہے کیونکہ اگر آخرت کی محبت ہوگی تو حرام تھوڑی کرے گا پھر حلال کرے گا تو زیادہ حرام انسان دنیا کی محبت میں کرتا ہے اس لئے اپنے دلوں سے درہ دنیا کی محبت کو بھی کم کرنا چاہیے زیادہ دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی محبت اپنے دلوں میں داخل کرنا چاہیے اس پر بندہ مومن کو بڑی محنت کرنا چاہیے نمبر ٹین مومن کو دنیا کی نعمت سے زیادہ آخرت کی فکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیں بڑے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تمہارے لئے فرقان بناے گا تمہارے گناہ معاف کرے گا خطائیں معاف کرے گا لگدشیں معاف کرے گا تو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرو اللہ تعالیٰ سورہ عالیٰ کے اندر بھی کہتا ہے کہ تم لوگ تامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تسکیہ کیا نمازیں پڑی تم تو دنیا کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت دنیا سے زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے بندے کو چاہیے کہ وہ آخرت کو اپنا مقصد بنائیں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو انسان دنیا کو اپنا مقصد بناتا ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا آگے بھاگتی ہے اور دنیا میں اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے لیکن جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے آپ آخرت کی فکر کرو دنیا اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں میں ڈال دے گا دولت دے گا ترقی دے گا پیسہ دے گا ردبہ دے گا شہرت دے گا عزت دے گا سب دے گا پر شرط ہے کہ آپ آخرت کی فکر کرو آخرت کو اپنا مقصد بناو آخرت کو اپنی بنیاد بناو پھر دنیا کی ساری نعمت اللہ تارا آپ کو انشاءاللہ دے گا یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے پوائنٹ نمبر 11 آقل وہ سمجھدار وہ جو دنیا اور آخرت میں کمپیریزن کر سکے عقل مند وہ ہوتا ہے جو دنوں کو کمپیر کر کے دیکھ سکے کہ زیادہ بہتر کیا جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے آپ مثال کے طور پر اگر پانچ کلو چانول بھی لینے جاتے ہیں تو آپ لوگ کمپیریزن کرتے ہیں اچھا کونسا ہے باسمتی رائی سے بڑا کونسا ہوگا دانا کس کا لمبا رہے گا اچھا کونسا بنے گا ریٹ وائز کونسا بہتر ہے سارا موازنہ کرنے کے بعد خریدتے ہو دنیا ویسی خرید لیتے ہو دنیا کے لئے کوئی کمپیریزن نہیں کرتے کمپیریزن نہیں کرتے محنت نہیں کرتے سوچتے نہیں دماغ نہیں لگاتے اقل نہیں لگاتے تو اقل والا وہ ہے جو کمپیریزن کرے اقل والا وہ ہے جو حق اور باطل کو سمجھے اقل والا وہ ہے جو صحیح غلط کا فیصلہ کرے ورنہ آپ میں اقل نہیں ہیں آپ بمراہ ہیں آپ باطل پر ہیں آپ کو اپنی فکر بڑی کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر ٹویل جو رب کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے دل میں حق اور باطل کا فرق ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے نا اللہ اس کو صحیح اور غلط کی پہچان دے دیتا ہے فرقان دے دیتا ہے اسے حق و باطل کی تمیز دے دیتا ہے کئی لوگوں کو آپ دیکھئے گا کہ بڑے بڑے کاروبار ہوتنے سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپ انہیں کوئی مشورہ دینے کے لئے جائیں کہ صحاب یہ کر لو اس میں بہت فائدہ وہ غلط کی طرف نہیں جاتے کاروبار کم بھی رہے گا چھرے گا پر غلط کی طرف نہیں جاتے یہ فرقان اللہ دیتا ہے صحیح غلط کو پہچاننے کی طاقت اللہ دیتا ہے صحیح غلط کو پہچاننے کا جو یہ آپ کے اندر شعور ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور یہ شعور اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا عبادت کی بنیاد پر تقویٰ کی بنیاد پر دین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انسان کو فرقان دیتا ہے حق و باطل کو سمجھنے کی طاقت دیتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا یقیناً بہت بڑا بندہ مومن پر امتحان ہوتا ہے پوائنٹ آبر تھرٹین اللہ کے دین پر جمنے اور تقوی اختیار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب بندہ دین پر جم جاتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے تو ایسے بندے کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے خطائیں معاف کر دیتا ہے لگدشیں معاف کر دیتا ہے جنتی بنا دیتا ہے جہنم کو اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے کب جب بندہ دین پر جمتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ٹھہرتا ہے اللہ کے دین پر ٹھہرتا ہے رکتا ہے جب بندہ یہ کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے نمبر فورٹین ساری دنیا کو اپنے پلان بنانے دو تم اللہ کی پلاننگ پر یقین رکھو دیکھیں کیا پیارا انداز میں اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے خلاف تو اتنا بڑا پلان بنایا تھا کہ دشمن گیٹ پر کھڑے بھی کر دیئے تھے تمہارے گیٹ پر نہیں کھڑے ان کی تو گیٹ پر کھڑے کر دیئے تھے تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے نکلیں گے اور ایک ساتھ حملہ کریں گے مار دیں گے اللہ نے جب اس پلان کو ناکام کر دیا تو ان کی پلاننگ کیا حصیت ہے ان کی کیا اوقات اور حصیت ہے کیا طاقت ہے ان کے پاس کیا ہے کیا ان کے پاس یہ تو خود اپنی جان کی طاقت نہیں رکھتے کسی اور کے لئے کیا پلان بنائیں گے تو دنیا کو اپنا پلان بنانے دو آپ اللہ کے پلاننگ پر یقین رکھو کہ اللہ جو پلان بنائے گا وہ بہتر ہے اللہ جو کرے گا وہ بہتر ہے اللہ جو میرے لئے سوچے گا وہ بہتر ہے اللہ تعالی میرے حالات مجھ سے زیادہ جانتا ہے میری پریشانی مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ ساب حل کرے گا وہ تکالیف دور کرے گا وہ پریشانیاں دور کرے گا اللہ تعالی کی ذات پر مضبوط یقین اور توقع رکھو اور انہیں جو پلان بنا رہے ہیں اپنا پلان بنانے دو نمبر ففتین قرآن اللہ کا ایک ایسا موجزہ ہے جسے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں قرآن اللہ کا موجزہ ہے اللہ کے نبی سے پہلے بہت سارے ایم بی آئے کسی کے پاس چھڑی ہوتی تھی ہاتھ ڈالتے تھے بغل میں تو روشن ہو جاتا تھا حضرت ایسا مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت دی بیماروں کو ٹھیک کرنے کی طاقت دی ہر نبی کو اللہ نے الگ الگ موجزہ دیا آج ہے کیا وہ نہیں ہے ایک ایسا موجزہ جسے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں وہ موجزہ قرآن ہے اللہ نے قرآن کو اپنا موجزہ بتایا ہے قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب اللہ کا کلام ہے اللہ تعالی جیسا کلام کوئی بنا ہی نہیں سکتا اللہ تعالی نے اس کلام کو اتنی فوقیت اتنی علویت اتنا درجہ عطا فرمایا ہے جو درجہ اللہ تعالی نے کسی کو نہیں دیا تو یقیناً قرآن اللہ کا جیتا جاگتا ایک موجزہ ہے اس پر بندہ مومن کو بڑا غور کرنا چاہیے پوائنٹ ٹمبر سکسٹین گناہ کا سب سے عالی درجہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے اللہ کے عذاب کا ڈر نکل جاتا ہے گناہ کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے اللہ کے عذاب کا ڈر نکل جاتا ہے دیکھئے کفار مکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر آپ سچے ہونا اللہ حضرت پتھر کی بارش لا کر تو دکھاؤ عذاب لا کر تو دکھاؤ درتے ہی نہیں تھے عذاب سے کیوں کیونکہ گناہ گار تھے انسان جتنے زیادہ گناہ کرتا ہے اللہ اس کے دل سے ایسی ڈر نکال دیتا ہے آج دیکھئے نا ہم لوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں ہمیں قبر کا کبھی ڈر لگتا ہے ہمیں جہنم کا ڈر لگتا ہے ہمیں عذاب کا ڈر لگتا ہے ہمیں رسوائی کا ڈر لگتا ہے اللہ تعالی کی ناراضگی کا ڈر لگتا ہے صحابہ اکرام ایک گناہ ہوتا تھا ایک صحابی آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نماز کی تیاری کر رہے تھے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی نماز مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے پاک کر دیجئے کہاں کیا غلطی ہو گئی ہے کہاں میں نے بدکاری کر لی ہے میں نے زناکاری کر لی اور پاک کرنے کا مطلب مجھے سنگسار کر دیجئے پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیجئے اللہ کے نبی نے کہا پاگل ہو گیا چیک کرو یا شراب پی کر آیا نشا کر کے آیا میرے پاس آیا اگر بول رہا ہے میں نے کہہ دیا تو اسے پتھروں سے مار دیا جائے گا صحابہ ڈرتے تھے گناہ کر کے ڈرتے تھے ذرا سا کچھ ہو جائے ایک صحابی تیز آواز میں بات کرتے تھے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی تیز آواز میں بات کرو کہ اللہ تمہارے سارے عامال کو ختم کر دے گا تمہیں عذاب دے گا صحابی گھر میں جا کر بیٹھ گئے لوگوں نے پوچھا کیوں کہا میری آواز بہت تیز ہے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ڈرتے تھے یہاں تو بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ڈر نہیں لگتا ہے تو اگر گناہ کر کے ڈر نہیں لگتا اس کا مطلب اللہ نے آپ کا دل سیاہ کر دیا ہے آپ کے دل سے عذاب کا ڈر نکال دیا ہے اور یہ بہت بری علامتیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی بندے کو کوشش کرنا چاہیے پوائنٹ نمبر سیونٹین قصات سے استغفار اور اللہ سے معفی مانگنا چاہیے بہت زیادہ بندہ استغفار کرے اللہ سے معفی مانگے توبہ کرے اللہ کو یاد کرے یہ بہت اہم چیز ہے آخری پوائنٹ اللہ کے نبی کا مقام پتا چلا کہ اللہ تعالی آپ کی ہر دعا کو سنتا تھا ہر دعا جو آپ مانگ لیں اللہ قبول کرتا اللہ تعالی کے اللہ کے نبی کا کتنا بڑا مقام اللہ یہاں پر اینڈ میں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی آپ ان میں رہیں گے تو اللہ عذاب نہیں دے گا کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھ سے پہلے امتوں کو تُنہیں ایک ایک بار میں ختم کر دیا اللہ میری امت کو ایک بار میں ختم مت کرنا درانا دھمکانا عذاب دینا اللہ کے نبی کے اللہ تعالی سنتا تھا اللہ کے نبی کے دعاوں کو سنا جاتا تھا یقینا یہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا مقام ہے آخری پوائنٹ ہوتا ہے ہمارا عمل نمبر ایک اپنے گھر والوں کو عبادت کا حکم دو نہیں تو وہ آپ کے لئے فتنہ بن جائیں گے اپنے گھر والوں کو نیک بناو صالح بناو حلال پر لاؤ حرام سے بچاؤ نیکیوں کا حکم دو عبادت کا حکم دو ورنہ یہ آپ کے لئے فتنہ بن جائیں گے ورنہ یہ آپ کے لئے عذاب کا ذریعہ بن جائیں گے ورنہ یہ آپ کے لئے عذاب کی وجہ بن جائیں گے اس سلسلے میں بندے کو بہت غور کرنا چاہیے کہ اپنے گھر والوں پر فل فوکسڈ ہو کر محنت کریں انہیں بتائے صحیح کیا غلط کیا اچھا کیا برا کیا ہی کرنا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے پوائنٹ نمبر ٹو تقویٰ کا فائدہ پتا چلا تو تقویٰ اختیار کرو جب آپ کو بتا چل گیا تقویٰ سے اللہ فرقان دیتا ہے گناہ معاف کرتا ہے تکلیف دور کرتا ہے پریشانی دور کرتا ہے پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بناتا ہے تو تقویٰ اختیار کرو نا اللہ کا ڈر اختیار کرو نا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو نا حرام سے اپنے آپ کو بچاؤں نا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بہتر زندگی دے تمہاری تقالیف اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے پائنٹ نمبر تھری خوب استغفار کرو اور پھر اس کا فائدہ دیکھو توبہ کرو اور فائدہ دیکھو آپ جتنا بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے دل کو دھو دیتا ہے دل کو پاکیزہ بنا دیتا ہے اس کو برا برات لگتا ہے صحیح صحیح لگتا ہے چاچا لگتا ہے غلط غلط لگتا ہے سمجھ میں آتا ہے استغفار خوب زیادہ کیا کرو اس سے دل صاف ہوتا ہے جسم صاف ہوتا ہے دماغ صاف ہوتا ہے عامل نامہ صاف ہوتا ہے اللہ انہوں کو معاف کر دیتا ہے پائنٹ نمبر فور ہجرت کے واقعات پر غور کرو یہ عمل میں بتا رہا ہوں میں آپ کو پائنٹ ہجرت کے واقعات پر غور تو کرو کیسے نکلے تھے اللہ کے نبی کیسے نکلے تھے صحابہ اکرام گھر چھوڑ دیا پیسہ چھوڑ دیا بی بی بچے چھوڑ دیا رشتہ داری چھوڑ دیا تعلقات چھوڑ دیا سوچو آج جس گھر کے اندر آپ رہتے ہوگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ دین بچانا ہے تو یہ سب ایزیٹیز چھوڑنا پڑے گا ہم چھوڑ پائیں گے کیا ارے ہم دین چھوڑ دیں پر اپنا گھر بار نہ چھوڑ پائیں پیسہ نہ چھوڑ پائیں اسے تو ہمارے ایمان ہے اللہ کے نبی کا کیا ایمان رہا ہوگا صحابہ اکرام کا کیا ایمان رہا ہوگا کہ انہوں نے کہا سب چھوڑ جائے چلے گا اللہ اور اس کے رسول نہیں چھوڑنا چاہیے دین نہیں چھوڑنا چاہیے دین چھوڑ گیا تو کچھ نہیں بچے گا اس لئے وہ لوگ دین کے لئے محنت کرتے تھے دین کے لئے اپنے آپ کو راضی کرتے تھے دین کے لئے فوکسڈ ہو کر لگتے تھے تب اللہ رب العالمین انہیں قبول کرتا تھا اور ان کے لئے اللہ تعالی آسانیہ کرتا تھا آخری ہمارا پوائنٹ ہے آج غور کرو کہ آپ نے کس نعمت کا شکر ادا کیا آج ہر دن کا ایک اپنا شیڈل بناو آج میں اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کروں گا صبح اٹھیں آپ نے دیکھا کہ آپ اچھے اٹھیں برا جسم کام کر رہا ہے الحمدللہ اٹھنے کے بعد آپ نے ناشتہ کیا مطلب آپ کھا پا رہے ہیں الحمدللہ وہاں سے کاروبار پر نکلے اللہ نے کاروبار چلایا الحمدللہ حلال رسک کا ذریعہ دیا الحمدللہ آپ نے نمازیں پڑھی الحمدللہ کھانا پانی استعمال کیا الحمدللہ شام کو گھر آئے الحمدللہ پورا دن گزر گیا الحمدللہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو کاؤنٹ کر کے کرو سوچ کے کرو میں کہتا ہوں کہ زیادہ نہیں اگر آپ چاہو تو ایک دن کے اگر عمال گننا چاہو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا نعمتیں دیتا ہے آپ گن نہیں پاؤگے اللہ تعالیٰ بڑا انعام کرنے والا اللہ تعالیٰ بڑا احسان کرنے والا اللہ تعالیٰ بڑا عطا کرنے والا ہے بندے کو اس پر غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے جیسے آپ گاڑی پر بیٹھیں کہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تُو نے مجھے گاڑی دی کئی لوگوں کے پاس تو گاڑی نہیں ہے کاروبار پر گئے اپنی خود کی جگہ ہے الحمدللہ اللہ لوگوں کے پاس تو کرائی کی دکان ہے کئی لوگ فٹپات پر دکان لگاتے ہیں ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کرو ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو ہر نعمت کو یاد کر کر کے اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندے بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں سے محبت کرتا ہے انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ